بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ احمد اللہ آئیں قرآن پاکہ ترجمہ اور ترقیب سیکھیں اور سکھائیں سورة البقرہ کی آیت نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لفظے کیفہ آیا یہ کیفہ یہاں استفام ہیا ہے ویسے کیفہ استفام کے لئے آتا ہے لیکن یہاں یہ ترقیب میں بنے گا حال قائدہ ہے اگر کیفہ فیل ناکیس سے پہلے آئے تو پکہ قائدہ ہے خبر بنے گا خبر مقدب جب فیل ناکیس سے پہلے آئے کیفہ تو کیا بنے گا اگر فیل تام سے پہلے آئے یہ فیل تام ناکیس نہیں ہے کیونکہ ناکسہ تو سترہ ہے سترہ کے ستارہ کے کتنے ہیں کانہ سارہ ان میں سے نہیں ہے تو یہ تامہ ہے فیل تام ہے اب کیفہ اکثر حال بنتا ہے جب فیل تام سے پہلے آئے یہ حال ہے تکفرونہ میں واؤزمیر زلال ہے یہ سمجھ آگئی تکفرونہ مزارک اسیگہ ہے اور مزارک اسیگہ یہ وہ ہے جو نو میں سے ہے جس کا فائل کہہ ہے بلہی جار مجرم ملکے یہ تکفرونہ کے متعلق ہے ذرف اللہ جملہ اسمیہ کے شروع میں واو آئے تو اکثر میں کہہ رہا ہوں میں کلیہ نہیں کہہ رہا وہ واو حالیہ ہوتی ہے بلکہ یہ جملہ اسمیہ تو ہے نہیں یہ تو جملہ فیلی ہے آپ نے سنا نہیں وہ جملہ اسمیہ ہو رہا ہے یہ جملہ فیلی ہے بارد یہ واو حالیہ ہے واو حالیہ کن تم امواتن یہ کن تم فیلی ناکس ہے اس کو ایک اسم چاہیے ایک خبر چاہیے اسم منصوب ہوتا ہے خبر مرفو ہوتا ہے اسم مرفو ہوتا ہے خبر یہ تم ضمیر اس کا اسم ہے امواتن اس کی خبر ہے لیکن پیچھے کے لیے یہ جملہ حال ہے آگے کے لیے یہ جملہ یعنی کن تم امواتن فیلی ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتوف علیہ فآحیہ کم فار فیتف ہے آحیہ مالی کا سیگہ ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے کن ضمیر فیل کے بعد آئی منصوب متصل مفول بھی فیل اپنے فائل مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتوف اول ثم پھر عرفیہ تف یمیتو کم یمیتو یہ بھی بابی افعال کا سیگہ ہے موت مزدر ہے ہوا ضمیر اس کا فائل ہے کم ضمیر منصوب متصل جو فیل کے بعد آتی ہے نا وہ منصوب متصل فیل اپنے فائل مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتوف فامیہ ثم پھر عرفیہ تف یوحیی یہ بھی بابی فائل ہے یہ بھی بابی فائل یہ اور یہ یوحیی مزارے کا سیگہ اس کے اندر ہوا ضمیر منصوب متصل اس کا یہ کم ضمیر فیل کے بعد پھر آئی منصوب متصل مفول بھی فیل اپنے فائل مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتوف فالیت ثم پھر عرفیہ تف ایلیہی یہ جار مجھوڑ ملکے ظرف اللہ متعلق مقدم ہوا ترجاؤن کے ترجاؤن فیل ہے اس کے اندر واؤز میر اس کا نائب فائل ہے یہ اپنے نائب فائل سے ملکے جملہ فیلیہ اور متعلق سے ملکے جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتوف ماتوف علیہ کے چار ماتوف ہیں ایک دو تیم چار ماتوف علیہ اپنے چاروں ماتوفات سے مل کر حال واؤز میر ظلحال ہے کوئی نہیں سمجھے یہ ماتوف علیہ ہے ماتوف علیہ نہیں یہ واؤ حالیہ ہے یہ ماتوف علیہ کے کسی ماتوف چار ماتوف علیہ چاروں ماتوفات سے مل کر کیا بنا حال یہ ظلحال ہے یہ بھی حال یہ بھی حال ظلحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر بن گیا فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے ملکے جملہ فیلیہ خبریہ ہوا کہ انشائیہ انشائیہ ہوا فیلیہ کیونکہ کیف آیا نا اسی لئے جملہ فیلیہ انشائیہ کہیں گے آپ نے سنا نہیں ترجمہ ہوگا کیف تکفرون اب اللہ تم اللہ کے انکار کیسے کرتے ہو حالہ صلی اللہ لگا بھلا تم کیوں اللہ کے منکر ہوگے اللہ کا انکار کروگے یہاں یہ لکھا ہوگا ہے کوئی نہیں سمجھا ہی تو یہ حال والا بھی ترجمہ صحیح ہے کیوں تم اللہ کا انکار کرتے ہو اللہ کا تم انکار کیوں ہالانکہ تم مرداد تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا مارے گا پھر وہ تم کو زندہ کرے گا یہ کوئی سمجھ بھی آئی تم کیوں کر اللہ کا انکار کرتے ہو تم اللہ کا انکار ہالانکہ تم مرداد تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا یہ الہی ہی اس کے متعلق ہے جس کا مقام بعد میں ہو پہلے آئے نا حسر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی الہی ہی یہ جار مجرور ہے معمول ہوتا ہے جار مجرور عامل یہ ہے عامل پہلے ہوتا ہے معمول بعد میں ہوتا ہے حسر پیدا ہو گیا حسر پیدا ہو گیا پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے جی ترجمہ سمجھ آیا کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھی پھر اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے الحمدللہ